بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اپنے اس فورتھ لیکچر کے اندر ہم اپنے سیشن کے تھرڈ چپٹر جو کہ مارڈرن پروز سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور ہمارا جو تھرڈ چپٹر ہے وہ ہے وائب وائز فیلن کالیج بائی ہربرٹ ایڈواند ہارک ہربرٹ ایڈواند ہارک نے ایک چپٹر لکھا ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کالیج میں کیوں فیل ہوتے ہیں طالب علم جو ہیں لڑکے جو ہیں وہ کیوں فیل ہوتے ہیں ان کے فیل ہونے کی چند ایک وجوہات جو ہربرٹ ایڈواند ہارک نے بیان کی ہیں وہ ہم اس چپٹر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اپنے چپٹر کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک شارٹ سا انٹرودکشن دیکھیں گے اپنے رائٹر کا ہربرٹ ایڈواند ہارک کا تو یہ امریکن میٹھمیٹیشن ہیں اس کے ساتھ دین آف کولمبیا کالیج نیو جارک بھی رہ چکے ہیں مینز کے کولمبیا کالیج نیو جارک کے اندر جو ہے وہاں کے دین بھی رہ چکے ہیں اور ایک سب سے اہم بات جس کے تناظر میں انہوں نے یہ چپٹر لکھا کہ طالب علموں کو ان کی کالیج کی زندگی میں کون کون سے مسائل درپیش آتے ہیں ان کے بارے میں ویل اویر تھے یہ ہربرٹ ایڈواند ہارک بہت اچھے سے جانتے تھے ان تمام مسائل کو بہت اچھے سے پرکتے تھے ان تمام مسائل کو انہوں نے اپنے اسی چپٹر کے اندر ہمیں طالب علموں کی دو اقسام بتائی ہیں جو کالیجز کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں اور فیل ہونے والے دو طالب علم ہیں دو اقسام کے طالب علم ہیں جس میں سب سے پہلے ہیں دوز ہو ٹرائے ایک تو وہ جو کوشش کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو سرے سے کوشش ہی نہیں کرتے انہوں نے تو ناکام ہی ہونا ہے اب ہمارا کنسن کس سے ہے جو کوشش کرتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں ایسے طالب علموں کی کون کون سی اقسام ہیں یا پھر ان کی فیلئرز کے کون کون سے قاضیز ہیں ان سب کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو سین اپسز کریں اگر اپنے اس چپٹر کا تو سب سے پہلی چیز ہے نرویس ہیبٹس سٹوڈنٹس کے اندر پائی جانے والی نرویس ہیبٹس جو ہیں جو ان کو منٹلی طور پر ڈسٹرب کرتی ہیں وہ کون کون سی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد غلط فیصلہ سٹوڈنٹس کی طرف سے ان کے پیرنٹس ان کے والدین جو فیصلہ لیتے ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہوتا ہے یا کس حد تک وہ غلط فیصلہ ہوتا ہے سبجیکٹس سیلیکشن کے میٹر میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے یہاں پر اوور کونفیڈنس کچھ ایسے سٹوڈنٹس جو بہت اچھا پرفارم کر پاتے ہیں صرف میٹرک لیول تک مینز کے سکول لیول تک لیکن جو ہی وہ انٹر کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پر آ کر وہ تھوڑے سے اوور کونفیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے طالب علم کیسے ناکام ہوتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد فورت پوائنٹ موسٹ امپورڈنٹ پوائنٹ ہے ہیلت پرابلم بہت سے سٹوڈنٹس کے اندر صحت کی خرابی کا ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جو کہ ان سٹوڈنٹس کی ناکامی کی وجہ بن سکتا ہے کون کون سی ایسی پوشیدہ بیماریاں ہیں جو سٹوڈنٹس کے اندر پائے جاتی ہیں جو ظاہری طور پر سامنے نہیں ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے سٹوڈنٹس ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کون کون سی ہیں اس کو بھی ہم اسی چپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے اس کے بعد ففت پوائنٹ ہے فائننشل پریشر یہ بھی ایک موسٹ امپورڈنٹ ایشو ہے سٹوڈنٹس کے درمیان میں کہ ایسے طالبیل جو فائننس سے مجبور ہو کر جو بہت زیادہ ایگر لی ہوتے ہیں بہت زیادہ انہیں شوق بھی ہوتا ہے پڑھائی میں آنے کا اور وہ ایڈمیشن بھی لے لیتے ہیں لیکن وہ اپنے کالج کے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتے اور اس طرح سے کالج کے اخراجات کو پورا نہ کر پانا ان کی زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے اور ان کی ناکامی میں کیا ایک اردار ادا کرتا ہے وہ بھی ہم اسی کے اندر ڈسکس کریں گے اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے سپورٹس اینڈ لٹری ایکٹیوٹیز کہ کھیلوں میں اور عدوی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طالب ان بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ ٹو مچ انٹرسٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو جاتے ہیں کھیلوں کے اندر بھی اور کو کیریکولر ایکٹیوٹیز کے اندر بھی اور یہ بھی ان کی ایک ناکامی کی وجہ بنتی ہے اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے اور وہ ہے لیزی بلفرز کا مینز کے ایسے لفنگے جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو صرف اور صرف ایملیسلی کالج کے اندر آتے ہیں اور ویسے کہ ویسے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو انہوں نے اویسلی ناکام ہی ہونا ہے تو ایسے سٹوڈنٹس کا سلیوشن کیا ہے وہ بھی ہم اسی چپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اب ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ان سب کو سب سے پہلے نرویس ہیبٹس ہے تو سٹوڈنٹس کے درمیان میں کون کون سی نرویس ہیبٹس پائی جاتی ہیں اب ہربرٹ ایڈونٹ ہاک یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک طالب علم جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی تیاری کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے گا پڑھنے کے لئے اپنی کتابوں کو ارینج کرے گا اپنے سامنے ساری جو ہے اپنا بیگ وغیرہ کھول کے رکھے گا لیکن وہ پراپرلی اٹینشن کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا اس کے مائنڈ کے اندر سب سے پہلے ایک خیال آئے گا کہ اسے اپنی پینسل کو شارپ کر لینا چاہیے وہ اپنی ایک پینسل کو شارپ کرے گا پھر اس کے بعد وہ کہے گا کہ نہیں مجھے باقی ساری پینسل کو بھی شارپ کرنا ہے میز کہ ایسے کرتے کرتے اپنی بکس کو ارینج کرتے کرتے وہ سارا اپنا وقت وہیں پر ضائع کر دیتا ہے سارا وقت گزار دیتا ہے لیکن وہ پڑھتا فیلیر کی صورت میں نکلتا ہے ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے اور ایسے سٹوڈنٹس کا سلیوشن بتایا ہے ہربرٹ ایڈون ہاک نے کہ اس صورتحال کو ہم جسٹ منشن کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے اندر اس کمزوری کو جسٹ ہم منشن کر سکتے ہیں ہم دور نہیں کر سکتے ایسی نروس ہربرٹ سٹوڈنٹس اٹسلپ خود جو ہے وہ اس کو دور کر پاتے ہیں کہ اگر وہ ایک پوری اٹنشن کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا تحیہ کریں گے کہ صرف انہیں پڑھنا ہے اور باقی جتنے بھی ایکسرا کام ہیں وہ نہیں کرنے تو تب وہ اپنی اٹنشن کو اسے ایک جگہ پر سنٹرلائز کر سکتے ہیں اور اپنا کام اچھے سے کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے مستیکن ایمبیشن کا ایک ایمپورڈنٹ پوائنٹ ہے کالیجز کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے سبجیکٹ سیلیکشن کا اب اس میں سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کے درمیان میں اکثر اوقات کلیش پیدا ہوتا ہے کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے وہ میڈیکل فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا انجینئر فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں یہ ان کے اپنے انٹرسٹ پر مبنی ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ انہیں فورس کرتے ہیں کہ یا تو وہ بزنس مین بنے یا کوئی تھیرٹریکل مینیجر بنے مینز کے ان دونوں کے درمیان میں والدین کے درمیان میں بھی اور ان کے بچوں کے درمیان میں بھی ایک کلیش پایا جاتا ہے اور اس کلیش کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے فیلیر آف سٹوڈنٹس طالبہ کے ناکامی کی صورت میں ایک ریزلٹ سامنے آتا ہے اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے اوور کانفیڈنس بہت سے ایسے طالب ہوتے ہیں جو میٹرک لیول تک سکول لیول تک بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ کالیج میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کی پرفارمس جو ہے وہ بلکل زیرو اس کے بعد ہمارا جو نیکس تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے اوور کانفیڈنس بہت سے ایسے طالب جو کہ میٹرک لیول تک سکول لیول تک بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن جو ہی وہ کالیجز میں انٹر رہتے ہیں تو ان کی پرفارمنس بالکل زیرو ہو جاتی ہے تو ایسے طالبین اوور کانفیڈنس کیوں وہ ہو جاتے ہیں they do not know what the real application is سب سے مین بات یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جتنی ایفرٹ ہم نے میٹرک میں کی ہے اسی ایفرٹ کے ساتھ ہم اپنے کالیجز کے امتحانات کو بھی پاس کر لیں گے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے وہ اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں وہ جی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے اچھے مارکس میٹرک میں لے لیے تو اب اسی ایفرٹ کے ساتھ ہم انٹر کے اندر بھی اچھے مارکس لے لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ میٹرک کا لیول اور ہے اور جو انٹر کا لیول ہے وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اس چیز کے مقابلے میں بلکل مختلف ہے تو رائٹر یہ کہتا ہے اب جتنے بھی فیل ہونے والے طالبین میں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ قابل رحم سٹوڈنٹ یہی ہیں کیونکہ یہ وہ طالب علم ہیں جو کر سکتے ہیں لیکن اوور کانفیڈنس ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کر پاتے اب اس کا سلیوشن بھی بتایا گیا ہے اس کا حل بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے طالب علموں کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے انٹائر چینجن ایٹیٹیوٹ ان طالب علموں کو مکمل طور پر اپنا ایٹیٹیوٹ چینج کرنا ہے اپنا بیہیوئر چینج کرنا ہے کہ جو کچھ خیالات نظریات ان کے میٹرک تک تھے ان کو ہتم کر کے انٹر کے مطابق ہی اپنے خیالات کو اپنی تھوٹس کو ڈیویلپ کرنا ہے تب ہی جا کر وہ اس ناکامی سے بچ سکتے ہیں اس کے بعد فورت پوائنٹ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس چپٹر کا ہیلت پرابلمز کا طالب علموں میں پائے جانے والے صحت کے مسائل کی وجہ سے بھی بہت سے طالب علم ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں اب اس میں فیزیکل اور مینٹل سکنس دونوں ہو سکتی ہیں طالب علموں کے اندر کوئی جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ذہنی بیماری بھی ہو سکتی ہے اب اس کی نشاندہی کیسے کی جائے اسی چپٹر کے اندر رائٹر نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے اور اس نے یہ کہا کہ بہت سے ایسے طالب علم جو ہمیں دکھنے میں بہت اچھے نظر آئیں گے پڑھنے والے بھی نظر آئیں گے وہ پرپر طور پر سٹڈی کو اپنا ٹائم بھی دیں گے پڑھیں گے بھی صحیح لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو رائٹر ہربرٹ ایڈون ہاگ یہ کہتا ہے کہ ایسے طالب علموں کے لیے میں یہ سیجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کروائیں اپنا مکمل طبی معاینہ کروائیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایکسپیرینس کے اندر یہ بات نوٹ کی ہے کہ بہت سے ایسے طالب علم جو بہت اچھا پر فارم کر پا رہا ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی آؤٹپوٹ نہیں مل رہا ہوتا ان کا ریزلٹ اچھا نہیں آ رہا ہوتا تو ایسے طالب علموں کا جب میڈیکل چیک اپ کروائے جاتا ہے تو ان کے اندر بہت سے مختلف بیماریاں سامنے آتی ہیں جس میں ٹیوبر کلاوسز ہے بیڈ ٹانسلز ہے سلیپنگ سکنس ہے پور ڈائیجیشن ہے منز کے ان میں نیند کا کم ہو جانا میدے کی خرابی کی بیماریاں ہیں گلے کا خراب ہو جانا یا ان کی اور نقصیاتی ذہنی بیماریاں ہیں جو کہ ہمیں واضح طور پر سامنے نظر نہیں آتی اور وہ ہمیں میڈیکل چیک اپ کے بعد ہی پتا چلتی ہیں تو رائٹر کہتا ہے کہ ایسے طالب علموں کا میڈیکل چیک اپ لازمی کروانا چاہیے یہی پر اسی چپٹر کے اندر وہ اپنا ایک ایک ایکسپیڈینس بھی بیان کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے ہی کالج کے اندر ایک ایسا لڑکا تھا جو بہت زیادہ بیڈ ٹانسلز کے اندر اس کے گلے کے غدودوں کی بیماری کے اندر وہ مبتلا تھا اور وہ اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر پا رہا تھا تو رائٹر کہتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ اس لڑکے کا اپریشن کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کیتا ہے کہ جب ہم نے اس کے والد سے بعد کی اس چیز کے بارے میں تو اس کا والد اس بچے کا اپریشن کروانے پر راضی نہیں ہوا اور آگے سے اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میرے بیٹے کے اندر یہ ٹانسلز جو ہیں وہ اللہ نے رکھے ہیں اب میں اللہ کے کاموں میں کیسے ہاتھ ڈالوں اور میں کیسے آپ لوگوں کو اجازت دے دوں کہ آپ اس کا علاج کرائیں اور اس کے ٹانسلز کو جو ہیں وہاں سے ریموف کریں اور رائٹر کہتا ہے کہ اتنی ڈسپوائنٹنگ سیچویشن تھی وہ میرے لیے کہ میں نے پھر اس لڑکے کو اس بچے کو جو ہے گھر بھیج دیا کہ آپ گھر جا کر ہی یہ چیز جو ہے تیار کریں کیونکہ آپ کے والدین اس چیز پر راضی نہیں ہے اس کے بعد فیفت پوائنٹ ہے فائننشل پریشر کا ایک بہت ہی امپورڈنٹ پوائنٹ ہے اس چیپٹر کے اندر طلبہ کی ناکامی کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ فائننشل پریشر یہ ایک سیریس کاز ہے ہم کی ناکامی کا کیونکہ بہت سے ایسے طالبلم ہوتے ہیں جن کو والدین پڑھنے کے لیے تو بھیج دیتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ ریسپونسبلیٹی بھی دے دیتے ہیں کہ وہ جا کر اپنے کالج کے ایکسپینسز خود ہی برداشت کریں اب ایسے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں ورک فرام سکس پی ایم ٹو ٹو او ایم رائٹر کہتا ہے کہ ایکارڈنگ ٹو مای ایکسپینینس کہ میں نے بہت سے ایسے طالبلم دیکھے ہیں کہ جو اپنے کالج کے ٹائم کے بعد شان چھ بجے سے لے کر صبح دو بجے تک کام کرتے ہیں اپنا خون پسینہ جلاتے ہیں کس کے لیے اپنے کالج کے ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے اور اس نتیجہ میں ہوتا کیا ہے کہ وہ پراپر طور پر سٹڈی کو اپنا ٹائم نہیں دے پاتے اور اس سے ان کی ہیلتھ کے اوپر ان کی صحت کے اوپر ایک بہت برا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے طالبہ ناکام ہو جاتے ہیں ان کا حل بھی رائٹر نے یہاں پر بتایا اور وہ کہتے ہیں کہ کالجز مست پروائید سکولرشپ تو دوز نیڈی سٹوڈنٹس بہت سے ایسے کالجز جہاں پر ایسے طالبلم موجود ہوتے ہیں جو کہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو کالجز دینز کو چاہیے کہ وہ ان لڑکوں کے لیے پراپر سکولرشپ کا انقضام کریں تاکہ ایسے طالبلم جو ہیں وہ پار ٹائم جوبز نہ کر سکیں اور اپنی پڑھائی کو بہتر طور پر جاری رکھ سکیں اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے سپورٹس اور لیٹری ایکٹیوٹیز بہت سے ایسے پڑھنے والے طالبلم بھی کالجز میں موجود ہوتے ہیں جو کہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں لیکن ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ تر سپورٹس کے اندر اور عدوی سرگرمیوں کے اندر ہوتا ہے کھیلوں کے اندر اور عدوی سرگرمیوں کے اندر ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو رائٹر کہتا ہے کہ ایسے سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اگر تو وہ بہت زیادہ اس چیز کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں تو پھر انہیں مین پیویلین سے نکل جانا چاہیے مینز کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں اس پڑھائی کی فیرنٹس کو چھوڑیں اور ایک پروفیشنل پلئیر بن جائیں تب ہی جا کر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں لاس پوائنٹ جو ہے اس چیپٹر کا وہ ہے لیزی بلفرز ایسے لڑکے جن کا سرے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا سٹڈی کے اندر کہ وہ ایم لیسلی جیسے کالج کے اندر آتے ہیں بیسے کہ ویسے ہی وہ کالج سے چلے جاتے ہیں کچھ حاصل کیے بغیر ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹس کے بارے میں رائٹر کہتا ہے ایسے طالب علموں کو وہ کہتا ہے کہ اس سخت دنیا کے حوالے کر دینا چاہیے اس سخت دنیا کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ جب وہ انہیں دنیا کی ٹھوکریں کھائیں گے اس زمانے کی ٹھوکریں کھائیں گے تب جا کر انہیں احساس ہوگا کہ انہیں کتنی بڑی اپرچونٹی ملی تھی لیکن انہوں نے اپنی اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیا ہے تو اب اس فورے چیپٹر کے اندر جو ہم نے یہ سات پوائنٹ ڈسکس کیے ان لاس اس کے آخر میں کینکلوجن کے طور پر ہربرڈ ایڈمن ہاک یہی بات کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو کالیج ڈینز اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں مینز کہ وہ یہ تمام طرح ہیلف پرابلمز کو یا فائننشل پریشرز کو یا سپورٹس اینڈ لٹری ایکٹیوٹیز میں جو سٹوڈنٹس ملویس ہو جاتے ہیں ان کو اگر وہ واپس لے آتے ہیں اور پڑھائی کی طرف ان کی توجہ مفضول کرا دیتے ہیں تو ایسے کالیج کے ڈینز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دے رہے ہیں تھینکیو سو مچ لاپس